زندگی گذارنے کے لیے آپ کا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو خالق ہے اس کے اوپر بھی آپ کا ٹرسٹ پکا ہونا چاہیے اور بلائنڈ ہونا چاہیے بغیر سوچ سمجھ کے اگر سوچ سمجھ کے کروگے پلاس مائنس دیکھ کے کروگے پھرتے تجارت ہے مغیر سوچ سمجھ کے آپ کا بڑا سٹرانگ اس کی اوپر ایک فیت ہونا چاہیے اسی طرح جو آپ کے ریلیشنز ہیں ان کی اوپر بھی آپ کا ایک بڑا سٹرانگ آپ کا ایک فیت ہونا چاہیے مثلاً ایک منٹ کے لیے میں ریلیجس فیلو کو چھوڑ کے دنیا داری کے ساب سے باپ اپنی اولاد کا خوشمن نہیں ہو سکتا باپ اپنی اولاد کو غلط ایڈوائز نہیں دے سکتا تو اگر اببہ کہے نا چاہتے سے چھلانگ لگا تو لگا دینی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہہ رہنا تو ہو سکتا ہے چھتے ڈگر میں لگی ہوئے انہی اسلاس دیکھے ہو سکتا تھلے انہی مددبست نہیں کیتا ہوئے کہ بچ جائے گا اببہ دی مان لو میں آئیے بھی ساؤنڈنگی ویری ڈیئرڈ اور کہ یہ دنیا داری آقل مدید اتقاضہ نہیں ہے کہ چال لادے لیکن اولاد اببہ دی دشمن ہو سکتی ہیں کیونکہ اولاد دے دل لادا چاہ جانا اببہ دی ڈولاد دا اببہ دا و خون انہی اببے کے دل میں لاد کے بارے میں کبھی نیگٹیو چیز نہیں ہوتی اب آمیشہ ان کا غیلیشن ہوتا ہے تو جو آپ کے ریلیشنز ہیں الٹیمیٹ ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں الٹیمیٹ ریلیشن آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کے جو قریبی آپ کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں آپ کا ایک فیتس کا آپ ان کے اوپر ہونا چاہیے موسیقی